بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں بے حدود اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اولاد پر ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر حضرت بابا فرید الدین گنچکر کا ایمان فروض ہوا کیا حضرت بابا فرید الدین گنچکر رحمت اللہ علیہ نے اپنا تانمند ان اپنے مشہد پر قربان کر دیا ایک بار آپ لنگر کھانے کے لیے روٹیاں لگوانے جا رہے تھے کے رستے میں صدائی حضرت مولانا امام فقر الدین راضی رحمت اللہ کے مرشد جناب نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ پانی پت میں تشریف لا چکے ہیں اور جو بھی آج شام تاک ان کی زیارت کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا حضرت بابا فرید الدین گنچکر رحمت اللہ نے یہ اعلان سنا لیکن توجہ نہ دی اور تندور واری سے کہا اما جلدی کر کے روٹی لگا دے وہ کہنے لگی کیا تم نے بھی زیارت کو جانا ہے اس پر حضرت بابا فرید الدین گنچکر رحمت اللہ فرمانے لگے نہیں اسی لیے کہا ہے کہ کہیں رسے میں گزرتے ہوئے ان پر نظر نہ پڑ جائے باپسی پر حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور مرشد خانے کی طرف چل پڑے وہاں پہنچے تو حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ ہونے والے واقعے سے باخبر تھے فرمانے لگے فرید الدین اعلان سنا تم نے آپ رحمت اللہ نے ارض کیا جی مرشد سنا ہے مرشد نے فرمایا جاتے کیوں نہیں زیارت کو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ لگانچکر نے فرمانے لگے جان اور دل ایک ہی ہے اس کے وارث آپ ہیں آپ رحمت اللہ کے در کے سوائے کہیں نہیں جاؤں گا عشق کا امتیان لیا جا رہا تھا مرشد نے نظر کرم فرمائی بولے فرید الدین یہ بتاؤ الان کرنے والا کون ہے اور کیا کہتا ہے آپ رحمت اللہ نے فرمایا خادم اور غاو کہتا ہے جو مرشد کی زیارت شام سے پہلے کالے وہ جنتی ہے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ نے فرمایا اے فرید الدین وہاں خادم ہے اور وقت آج شام ہے تیرہ مرشد یہ اعلان کرتا ہے قیامت کی صبح تک جو تیرے دروازے سے گدر جائے گا جہاں تیرے قدم مبارک لگیں گے وہ جنتی ہو جائے گا دعا ہے اللہ کریم سب کو مرشد کے ساتھ عشق امتیان میں کامیاب کرے اور سب کے تفیر مجھے فقیر کو بھی کامیابی نصیب ہو جائے آمین سم آمین دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ آگے شیئر کریں